بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمد ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمد ومجید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحلکتا من لسانی یفقہو قولی آج ہماری رویجن کلاس کا پہلا حصہ سورہ جن کا پہلی سترہ آیات دیکھیں ایک دفعہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر جا وہ وحی آنی شروع ہوئی اس وقت جنات کو ایک عجیب چیز محسوس ہوئی پہلے ہوتا کیا تھا کہ وہ آسمانوں پر جاتے تھے جا کے کچھ سنگن کوئی اوپر سے خیر خبر کوئی خبر لیا نہیں خیر کی تو نہیں لاتے تھے وہ لا کے ویسی خبریں لاتے تھے اور لا کے پھر جو دنیا میں شیطان تھے جو دنیا میں انسانوں کے روح میں شیطان تھے جو کہن تھے جو نجومی تھے ان کو وہ خبریں بتانی انہوں نے آگے سے بڑھا چڑھا کے اس کو اپنی کہانت کی اپنے نجوم کا کاربوار جو چمکا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جا ہے وہ دنیا چلتی ہی جو لوگ جو چلتے ہی تھے اس کے اوپر کہانت کے اوپر نجوم کے اوپر کہ جتنے بادشاہ تھے جتنے تھے وہ اسی بات کی اوپر جو تو شیطان کی خبریں اوپر سے جو پکڑ پکڑ کے جن جو لے آتے اور لا کے جو دنیا اب ہوا کیا کیا وہ جانے لگے اوپر تو اوپر جاگے تو اوپر تو ان سے آگے جو چوکی دارہ پیرا سخت اور پھر آگے سے جیسے بڑھتے آگے شہابیہ شہابی ساکھو چمکتا ہوا ستارہ انگارہ جو ان کا تاقب کرتا اور ان کو جو مار کے جلا کے راہ کر دیتا اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب تو ہمارا خبروں کا سورس جو ہے وہ ذریعہ جو بند ہو گیا کون سی ایسی بات ہوئی ہے جو پتا کرو تو سارے جن جو ہے وہ شیطان نے مجلس کٹھی ہوئی مجلس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ڈونڈو مسئلہ کیا ہوا کس وجہ سے ہمارا جو جانا بند ہو گیا تو جب یہ ہوا تو پھر نکلے اور کچھ جن جو ہے وہ اسی طرح حجاز میں آ پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکاس کے بزار میں جانے کے ارادے سے اس دن نکلے تھے تو وادی نخلہ کے بطن میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور فجر کی نماز میں جو ہے وہ آپ قرآن تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں نے سنا اس کو سنا اور سن کے بعد وہ ایمان لاکت چلے گئے آپ صلی اللہ وسلم کو نہیں ملائے نہ ان سے ملاقات ہوئی یہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ وحی کر کے بتایا کہ کچھ جن آئے تھے ان جنوں نے آپ سے قرآن سنا اور سننے کے بعد جیسے ہی قرآن سنا وہ اس قرآن کے اوپر نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے جب وہ چل پڑے تو ایک یہ واقعہ ایک سورہ احکاف میں واقعہ ہے سورہ احکاف 29-39 29-39 تک ہے غالباً 29-31 تک آیات کریمہ ہیں اس میں بھی یہ و也是 واقعہ وہ واقعہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور بڑے ہی دل شکستہ تھے اس لقت آپ کے جو غلامت زید بن حارسہ وہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرما رہے تھے تو اس لقت بھی کچھ جن آئے تھے وہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے یہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے کل کہہ دیجئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بل مشافہ ملاقات نہیں ہیں یہاں پہ جا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہاں اس کے بعد جو ہے وہ کتنی دفعہ پھر جن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لئے آتے رہے ہیں کم از کم چھ مرتبہ کا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے وہ ان جنوں کو قرآن کا علم جا ہے وہ دے رہے تھے جن بھی ایک جس طرح اللہ نے انسان مخلوق بنائی ہے ویسے یہ ایک مخلوق ہے انسانوں سے پہلے جن اس دنیا میں آباد تھے بہت خون خرابہ کیا بہت فساد کیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جا ہے وہ اس کو شیطان کو بے جار اس نے ان سب کو جا ہے وہ اٹھا کے جا ہے وہ غاروں میں اور ویران جگہوں پہ اور جسیروں میں جا ہے وہ بند کر دیا جن بھی اسی طرح ایک غیر مری مخلوق ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ان میں بھی اس پہلے نبی ان میں اترا کرتے تھے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے عدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے بعد نبوت جو ہے وہ نسل انسانی میں آگئی اور پھر جو نبی آتا وہ نبی جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے نبی رسول ہوتا بلکہ جنوں کے لیے بھی وہی نبی رسول ہوتا ان میں بھی اچھے برے لوگ ہیں ان میں بھی توالد ہو تو ناصل ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہہ دیجئے وحی کیا گیا میری طرف علیہ طرف میری میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک سنا جنوں کی ایک نفری نے فکالو پس کہنے لگے قرآن بسیکلی اس سے پہلے وہ قرآن کے لفظیں واقع نہیں تھے قرآن کا مطلب بہتا ہے پڑی جانے والی قرآن کو قرآن بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے ہم نے ایک عجیب پڑی جانے والی کی چیز سنی ہے یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ملاقات نہیں بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ جب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے وہ آئے ہیں سن کے چلے گئے ہیں کہہ دیجئے وحی کیا گیا میری طرف انہ استمہ نفرن من الجنن کہ سنا اس کو ایک جماعت نے جنوں میں سے فقالو کہنے لگے انہا سمینا آج ہم نے سنی ہے قرآن آجابہ ایک عجیب بات جو ہے وہ ہم نے سنی ہے عجیب قرآن ہم نے سنا ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے الہر رشد بلائی کی طرف ایسی بات ہم نے سنی جو بلائی کی طرف ہمیں راہ دکھاتی ہے فآمنہ پس ہم ایمان لائے بہی اس پر سنا اور مان گیا اور ایمان لیا ہے اب خود دیکھ لیجئے کہ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں انہوں نے ایٹ ونس ایک دفعہ قرآن سنا وہ ڈونڈنے نکلے تھے کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمانوں کی طرف بند ہو گیا ہے چلتے چلتے جو ہے وہ وادی نحلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے نماز میں پر نماز میں تو تلاوت سنی سنتے انہوں نے کہا یہ تو وہ بات ہے جو صدارہ دکھاتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں فآمنہ پہ اب فرق ان میں اور ہم میں دیکھ لیجئے ہم سنتے میں اصل میں ہمارے ہاں پرولم یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد پڑھنے کے چکر میں مکمل کے چکر میں اس کو بھول جاتے ہیں قرآن کیا کہا رہا ہے ہمارا زور ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ بس جتنی جلدی ہو سکتا ہے ختم کیا جائے ہم نے وضائف جو ہے وہ لگا رکھے ہیں بس سنین لئے اسی نیز سے پڑھتے ہیں وضائف بھی ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک کے ہر حرف میں نیکی ہے برکت ہے رحمت ہے اللہ کا فضل ہے لیکن اس کے باوجود اس سے سمجھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے اب یہاں بے کہ قرآن سنا انہوں نے ایک عجیب چیز سنی دیکھا یہ چیز تو وہ ہے جو ہدایت بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے فآمنہ بہی امان لے آئے وَلَنُشْرِقْ بِرَبِّنَا حَدَا اس کا مطلب کہ پہلے وہ شرک کرتے تھے ہم نہیں شرک کریں گے ہرگز نہیں لن نافیہ کا سکھ ہے ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے بِرَبِّنَا حَدَا اپنے رب کے ساتھ کسی کو پہلے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جن بھی جن بھی جن بھی انہوں نے کسی اور کو شریک بنا رکھا ہو ہرگز نہیں شریک بنائیں گے ہم امان لائے وَلَنُشْرِقْ بِرَبِّنَا حَدَا ہم کسی کے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ہرگز نہیں ٹھہرائیں گے وَأَنَّهُ تَعَلَى اور بے شک یہ کہ وہ بڑی بلند ہے جد و ربنا بزرگی شان ہمارے رب کی مَتَّحَدَ صَاحِبَتًا کوئی نہیں ہے بیوی اس کی وَلَا وَلَدَا اس کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا کوئی اس کی اولاد ہو نہیں وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اس کو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی نہ وزیر کی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ سمد ہے وہ احد ہے وہ واحد ہے نہ اس کے کوئی آگے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ کوئی اس کے نیچے ہے اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے وَأَنَّهُ اور یہ کہو کانا یکولو تھے کہتے صفیحونا صفیحہ لفظ کسیح صفیحہ صفیحہ کہتے ہیں بیفکوف کو نادان کو کم اکل کو اور یہ کہ کچھ بیفکوف تھے ہمارے ہاں اللہ پر جھوٹ کہا کرتے تھے کچھ جیسے ہمارے ہاں ہیں ایسے جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے اوپر جھوٹ کہا کرتے تھے وَأَنَّا ذَنَنَّا جبکہ ہمارا یہ خیال تھا ذن کا معنی جہاں پہ گمان ہوتا ہے وہاں اس کا معنی یقین میں بھی ہوتا ہے ہمیں تو یہ پتا تھا اَنَّنْ تَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ اِلَى اللَّهِ قَاذِبَا ہمارا تو خیال یہ تھا کہ کبھی کوئی انسان یا جن جو ہے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ نہیں سکتا اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ ہی نہیں سکتا کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی بیٹے ہیں کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لیکن کچھ نادان لوگ ایسے تھے جو اللہ کی اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے تو یہ جھوٹ ان کا آج پکڑا گیا کہ اللہ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے اللہ کی تو شان اتنی بلند ہے کہ وہ نہ بیٹے بیٹیاں نہ اس کی بیوی نہ کچھ اور تو یہ لوگ تھے کچھ جنہوں نے یہ اللہ کی اوپر جھوٹ گڑھ رکھے تھے جبکہ ہمارا خیال تھا کہ اللہ کی اوپر کوئی جھوٹ نہیں بان سکتا نہ انسان اور نہ کوئی جن اور یہ کہ کچھ لوگ تھے منال ان سے کچھ تھے جو انسانوں میں سے وہ کچھ لوگوں کے لیے جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے پس انہوں نے ان کو سرے چڑھا دیا رہا کا تعدیس سرکشی ان کو جہاں وہ آگے بڑھا دیا کہ ہوتا گیا تھا کہ بہت سی روایت میں بہت سی حدیث میں ملتا ہے کہ لوگ جس سے جہاں وہ جاتے کسی سنسان جگہ کے اوپر وہاں پہ جا کے پکار کے کہتے کہ اس جگہ کے جن سردار کی پناہ میں آتے ہیں ہم یہ بکریاں جہاں وہ اس جن سردار کی پناہ میں ہیں یہ میرے اونٹ اس کی پناہ میں ہے یہ میرا قبیلہ کنبہ اس جن جہاں کے جن سردار کی پناہ میں ہے ان کا خیال یہ تھا ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو ہمیں جہاں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں کہ تم ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو تم نے آگے جہاں پہ دھیرہ کیوں ڈالا ہے تم یہاں پہ آکے بیٹھے کیوں ہیں یہاں کا پانی کیوں پی ہے یہاں کی چراغہ کیوں استعمال کی ہے تو ہم تمہیں سزا دیں گے اس سے بچنے کے لیے وہ جہاں پہلے جہاں وہ اپنے آپ کو پناہ میں دے جاتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے جن انسانوں سے ڈرہ کرتے تھے لیکن جب اس طرح کی بے فکوف لوگوں نے حرکتیں کرنی شروع کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھوڑ ہو گیا پھر وہ سرے چھڑ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کی تحسین اگر اگر ڈرتے ہیں تو ان کو جہاں وہ اور ڈر آیا جائے پھر انہوں نے اس چیز کو جہاں بنا لیا اپنا وَأَنَّهَمْ ذَنُّونَ اور بے شک یقیناً یہ کہ ذنُّونَ خیال کیا تھا انہوں نے انہوں نے سمجھا تھا كَمَا زَنَنْتُمْ جیسا کہ تم نے سمجھا أَن لَنْ يَبْغَصَ اللَّهُ أَحَدَى اب يَبْغَصَ اللَّهُ بَاصَ اللَّهُ أَحَدَى سے دو مراد لے سکتے ہیں ہم کہ ایک تو مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ اب اللہ روزِ محشر کسی کو نہیں اٹھائے گا اور دوسری افصے مراد یہ ہے کہ چونکہ شاید یہ جن جہاں وہ ہسٹری جانتے تھے جیسے سورہ احکام میں جائے کہ وہ جن ترات کو جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو اب یہ واحد وقفہ تھا اتنا لمبا کہ کسی نبی نبوت کے ان کتاب میں کہ نبوت جہاں وہ نہیں آئی تھی اور یہ تقریباً پونے 600 سال کا وقفہ ہو گیا تھا کوئی نبی نہیں اترا تھا کوئی ہدایت نہیں اتری تھی کوئی کتاب نہیں اتری تھی تو لوگوں کا یہ خیال تھا جس طرح جنوں کا بھی یہی خیال تھا اور لوگوں کے ساتھ جنوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اب کوئی نبوت نہیں آنی جو آنی تھی وہ آ چکی اب کچھ نہیں آنا تو یہاں پہ اسی بات کو کہا گیا ہے کہ ہمارا تو خیال تھا اب کوئی خبر نہیں آنی کوئی نبی نہیں اترنا کوئی کچھ نہیں جب ہم نے پہنچے ہم اسمانوں کی طرف پس پایا ہم نے اس کو بھرا ہوا سخت چوکی داری میں سخت پہرے داروں میں جب کوئی وحی نہیں آنی اوپر سے کچھ آنا نہیں تو پھر ہم نے خیال کر لیا کہ اب کچھ نہیں کوئی نبی نہیں اترے گا لیکن اس دفعہ جب ہم اسمانوں کی طرف گئے خیر خبر لینے کے لیے تو وہ تو سخت پہرے میں تھا چوکی دار اس کی دائیں بائیں تھے فرشتے اس کے اس پاس تھے اور شہاب جو ہے وہ شہابیہ جو ہے وہ ہمارے انتظار میں تھے جیسے ہی ہم بڑھنے کی کوشش کرتے اوپر سے انگارہ آتا اور اگا کے ہمیں جہاں وہ جلا کے راک کر دیتا وَإِنْ أَنَّا كُنَّا پایا ہم نے اس کو سخت چوکی داری میں وَشَحُوَا شہابیہ ساکب سے انگارہ چمکتا ہوا جلتا ہوا وَإِنْ أَنَّا كُنَّا اور یہ کہ تھے ہم نَكْعُدُو نَكْعُدُو لفظ کی سِقَادَ سِقَادَا کا معنی کہ ہوتا ہے بیٹھنا اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعدہ لصہ میں راستے میں سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پہ کہ ہم نے اپنی چونکیاں بنا رکی تھی دھیرے بنا رکی تھی وہاں بیٹھ کے جائے وہ کوئی فرشتہ آتا تو ہم وہ کوئی خیار خبر کوئی سنگن لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب جب جو ہم نے سننا چاہا تو ہم نے گھات میں لگائے ہوئے دیکھا ان شہابیوں کو ان ستاروں کو جو ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم کوئی خبر لینے کے لیے سنگن لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں وہ نشان نہ لگا کے ہماری طرف بڑھتا اور ہمیں جلا کے راک کر دیتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے اتنی چوکی داری اتنا پہرا اتنی حفاظت پہلے نہیں تھی جاتے تھے خبریں لے کے آ جاتے تھے اب جب جانا پایا اب خبریں لینے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اس میں تو جگہ جگہ چونکیاں ہیں پہرے ہیں لگے ہوئے اور پھر اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ شہاب آتا ہے اور آکے ہمیں جلا کے راک کر دیتا ہے اب سمجھے ہم کے شاید کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے کوئی کچھ ہوا ہے پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے زمین والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کیا ہے یا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ ان کو یہ شاید پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کسی بھی قوم کو نبی بھیجے بغیر جائے وہ ان کو وان کیے بغیر حجت پوری کیے بغیر عذاب نہیں دیتا تو سمتھنگ اس دیر اور یہ کہ لا ندری کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے اب یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی کہ کیا ہوگا ہاں یقیناً وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا کہ یقیناً ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو صالح ہیں وَمِنَّا دُونَا ذَالِقَ اور اس کے لعبی ہم میں سے ہیں کُنَّا تَرَائِقَ قَدْكِدَدَا ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ ہیں وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسے لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ یہ بیسیکلی وہ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے نتائج جو اخص کیے ہیں ان کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہم تو سننے گئے تھے جب سننے کے لیے آگے سے وہ پایا تو پھر ہمیں لگا کہ کچھ ہوا ہے کوئی یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر سزا دینے کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو جس طرح دنیا میں ہیں ایسی طرح پھر وہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے اس چیز کو سنا اور سن کے ہم ایمان لے آئے ہم میں بھی لوگ جو ہے وہ مختلف طریقوں میں مختلف فرقوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو صالح تھے اور کچھ جو ہے وہ بات تھے یہ ہم میں بھی پائے جاتے تھے اور ہم بھی مختلف فرقوں میں مختلف جو بٹے ہوئے تھے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے وَأَنَّا ذَنَنَّا اور بے شک یقیناً ہم نے سمجھ لیا ہم نے یقین کر لیا کیا یقین کر لیا أَن لَنُّ جَزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ہم نہیں اللہ کو ہرا سکتے ہم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہم اللہ کو جو ہے وہ ہرا نہیں سکتے ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آجز کر سکیں وَلَنَّ نُّ جَزَهُ حَرَبَ اور نہ ہم جو ہے وہ اللہ کو کہیں اللہ کے آگے کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں نہ کہیں فرار ہو کے اب ہم فرار ہو کے بھی نہیں جا سکتے اللہ کے آگے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اللہ کو آجز بھی نہیں کر سکتے ہرا بھی نہیں سکتے تو پھر کیا کریں سرندر کر لیں تو انہوں نے سرندر کر لیا ہے ایمان لیا ہے اور بے شک یہ کہ لما سمینا جب ہم نے سنی الہدا ہدایت کو جب ہم نے اس ہدایت کو سنا فآمنا بہی پس ہم اس کے اوپر ایمان لے اب ہم کتنا اس ہدایت کو سن کے ایمان لاتے ہیں ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کتنا کہ اس قرآن کو جا ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں اس پرپس کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے ہم تو ثواب کے علاوہ کوئی شخص ہم میں سے سمجھتا ہے کہ میں اس کو ثواب کے علاوہ پڑھتا ہوں تو مجھے بتائے ہم نے تو صرف ثواب کے لیے جلد پڑھنے کے لیے سالے ثواب یا سولے ثواب کے لیے عمل کرنا اس کو پڑھنا تلاوت کہتے ہیں پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس رٹی رٹائی جو ہے وہ ایک پڑھتے چلے جائیں اور بس بعد میں کہہ دیں کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا اس کا مانا ہوتا ہے پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اگر ہم اس سے جب وہ صرف پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پلے کیا پڑھے گا جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن تو دیکھئے ایک ذابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور جب ہم یہاں سے جائیں گے پھر آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارا ماضی بتاتا ہے ہمارا حال بتاتا ہے اور ہمارا مستقبل بتاتا ہے تو اس نیئے سے تو کبھی ہم نے قرآن سنا ہی نہیں انہوں نے کہا وَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْسَمِعْنَا الْحُدَىٰ ہم نے ہدایت کی بات سنی فَاَمَنَّا بَهِ تو ہم تو ایمان لے ہیں اس کے اوپر فَاَنْ يَوْمِنَا بِرَبْدِهِ پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب کے اوپر فَلَا جَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَاحَكَا اس کو نہ تو کسی نقصان کا ڈر ہوگا اور نہ کسی ظلم کا ڈر ہوگا بخصہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہو جانا کہ کسی کی کوئی نیکی لکھی نہ جانا اور ظلم یہ ہونا کہ اس کی برائی کو بڑھا کے لکھ دینا تو نہ تو اس کو کسی نقصان کا اور نہ کسی گھاٹے کا ڈر ہوگا اس کو وَنَّا اور بے شک یہ کہ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ ہم میں سے بھی کچھ مسلمان ہیں اطاعت گزار ہیں فرما بردار ہیں وَمِنَّ الْقَافِتُونَ اور کچھ بے انصاف والے بھی ہیں جو بانتی نہیں مانتے جو اطاعت بھی نہیں کرتے وَنْ أَسْلَمَا پس جو کوئی متی ہوا فرما بردار ہوا جس نے اسلام قبول کر لیا فَأُلَائِكَ تَحْرُّ رَشَدًا پس وہ بلائی کی راہ پہ چل پڑا جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس قرآن کو پکڑ لیا وہ بلائی کے راستے کی اوپر چل پڑا تَحْرُّ رَشَدًا چل پڑا وہ بلائی کی اوپر وَمَلْ قَاسِتُونَ اور جو بینصاف والے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے جو اس کلمہ کا جو ہے وہ لاج نہیں رکھتے اس قلمہ کی بات کو اون نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے جو بینصافی ہیں فَقَانُو پس ان کا انجام بتا گیا دیکھیں دو لفظوں میں کہ جو تو مان گیا اس کے لیے تو وہ تو سیدھی راہ پہ چل پڑا اور جو نہیں مانا فَقَانُ لِي جَهَنَّمَا حَاتَبَا پس وہ آگ کا جہنم کا اندن بن گیا پھر وہ وہ جہنم میں جلے گا جہنم میں جہاں اس کا جہاں وہ انجام ہوگا تو دو لفظوں میں بات ختم کر دی گئی یہاں بھی کہ سنا ہم نے ایمان لے آئے جو چل پڑا اس راہ پہ اس کے لیے بھلائیاں ہیں جو نہیں چلے گا وہ جہنم کا اندن ہوگا اب یہ فیصلہ وہ تھا جو جنہوں نے کیا اب جنہوں کے مقابلے میں ہم قرآن روز پڑھتے ہیں ہماری صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے لیکن قرآن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا فرما رہے ہیں وَأَن لَوَسْتَقَامُ اگر وہ رہتے جمع رہتے لطریقہ تھے اس طریقے کی اوپر جو اللہ نے بھیجا جو اس کے رسول نے بتایا اگر وہ اس کے اوپر جمع رہتے لَسْكَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَكَ ہم ان کو بہت رزق دیتے مانک پانی کہتے ہیں مغادقن کہتے ہیں بکسرت بہت زیادہ تو ہم ان کو بہت زیادہ رزق دیتے پانی اوپر سے برسے گا تو رزق آئے گا نا ہمارے خزانے اسی میں سے نکلیں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس طریقے پہ رہتے تو اللہ تمہیں بے تحاشا رزق دیتا تمہیں دنیا میں بھی رزق دیتا تمہارے لیے آخرت میں بھی جنت کے دروازے کھولے رکھتا ہاں اور اگر جو نہیں مانتے اللہ رزق ان کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی وافر دیتا ہے اور جب وہ اس میں جہاں وہ پھر اترانے لگتے ہیں جب فخر کرنے لگتے ہیں اکرنے لگتے ہیں اللہ پھر ان کو گردن سے پکڑ لیتا ہے کس لئے لطافتنا ہم تاکہ ہم ان کو اس رزق کے ساتھ اس رزق کے ساتھ آزمائیں ان کو ان کا امتحان لیں لیابلواکم ایوکم احسن عاملا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے اچھے عمال کون کرتا ہے اللہ کا رزق دیا جانا اللہ کی رضا مندی اللہ کی جو ہے وہ پسندیدگی کی علامت نہیں ہے اللہ کا رزق دیا جانا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے جتنا جس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے گا جتنا زیادہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بوجھ ڈالیں گے اتنا ہی اس کا حساب زیادہ ہوگا جتنا مال زیادہ آئے گا جتنی جوانی زیادہ آئے گی سیت آئے گی علم آئے گی منصب ہوگا اس طرح حساب اس کا زیادہ ہوگا اب سیدھی سی بات ہے کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے وہ کبھی اکڑتا نہیں ہے جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں گردن میں سریعہ ترم خواہ بن کے پھر کسی کو کچھ سمجھتا ہے نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں اگر تم اس راہ پہ چلتے تو اللہ تمہیں بہت کچھ دیتا یہ اس لیے ہے کہ جو دینے سے کون جو ہے وہ بگڑتا ہے اور دینے سے کون شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کا امتحان لیتے اور جس نے کوئی عراس کیا جس نے روگردانی کیا اپنے رب کی یاد سے اپنے رب کے ذکر سے تو وہ چلائے گا اس کو پھر بڑھتے ہوئے سخت عذاب سالکہ ہوتا ہے چلانا سادہ ہوتا ہے بڑھتا ہوا جس میں بڑھتے ہوئے عذاب میں جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور لمحہ بلمحہ عذاب اس کا جو بڑھتا چلا جائے گا اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دونوں چیزیں سامنے لکھ دیں دیکھیں کسی وقت قرآن کو جہاں ہم ایک ایک لفظ پہلے پڑھتے ہیں اب رویجن کے اوپر جہاں نا وہ آپ کبھی اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھئے آپ کو پڑھنے جب آپ کو معنوں کا پتہ ہوگا جب آپ کو انڈسٹیننگ ہوگی یقین کیجئے پڑھنے کی لذتی جہاں وہ ڈیفرنٹ ہوگی قرآن جو ہے وہ اندر اترے گا پھر وہ تب ہی اترے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں گے ہم عربی کا ایک لائن پڑھتے ہیں پھر اس کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھنے جاتے ہیں پھر نیچے جو ہے وہ ہم اس کا حاشے میں جو ہے وہ اس کی تشریح دیکھنے جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سیکھنا شروع کریں چاہے روز کا ایک لفظ سیکھیں ہم سیکھیں اور پھر قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں پھر دیکھئے آپ قرآن کس طرح اندر اترتا ہے اور اس جذبے سے پڑھیں کہ میں صرف ثواب کے لئے نہیں میں اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالی کی احکامات کے مطابق گزارنے کے لئے اس کو پڑھ رہا ہوں یہ کتابچہ میری رہنمائی کرنے کے لئے آیا ہے یہ ڈیریکشن دینے کے لئے آیا ہے مجھے کہ تم نے کس راہ پہ چلنا ہے اور میں اپنی زندگی کو اسی طرح بنا لوں جس طرح قرآن کہتا ہے تب ہی اس کا فائدہ ہے تب ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں ایک ایک لفظ دو دو لفظ جتنے ہم روز اس کو جو سکھنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں اپنے فضل سے نوازے قرآن کا ساتھی بنا دے قرآن کو ہمارا امام بنا دے ہمارا رحمہ بنا دے کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ مضمبل پرسوں سے ہم شروع کریں گے جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ امام امام پر حمد اشتر اللہ اللہ اللہ